نمستے دوستو میں ہوں آرپی سواگت ہے آپ کا انڈیا ایس پیسل میں دوستو آج بات کرنے والا ہوں اسی مہارانی کے بارے میں جن کی مرتیوں کی بجائے جان کر آپ چونک جائیں گے گھوڑے سے سمبھو کرتے بخت مانی گئی تھی اے مہارانی یوں تو اتحاس میں راجہ رانیوں کو لے کر کئی طرح کی قصے اور کہانیاں موجود ہیں لیکن روس کی مہارانی کیتھرین دی گریٹ دوستیے کے عجیب و غریب یون بیوہار کو لے کر سمجھ سمجھ پر چوکانے والی کہانیاں اور قصے آتے رہتے ہیں روس میں 1729 سے 1796 تک ایک چھتر راج کرنے والی کیتھرین دی گریٹ دوستیے اپنے آپ میں سزکت مہلا تھی اتحاس میں کیتھرین کی راج چلانے کی بہترین چھمتا کے ساتھ ساتھ ان کے عجیب و غریب یون بیوہارتیت کو لے کر کئی طرح کی قصے اور کہانیاں ہیں کہا جاتا ہے کہ کیتھرین نے اپنے پتی پیٹر سے سمبند ختم کرنے کے بعد اپنے محل میں سیکڑوں سیکس گلام پالے تھے رانی کے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قوارے جوان سیوک ہمیشہ تت پر رہتے تھے رانی نے اپنے محل کے ہر کمرے میں ان گلاموں کو ترہ ترہ کے کام دے رکھے تھے سب سے خاص بات ہے کہ رانی کے محل میں کوئی بھی سیوکہ نہیں تھی رانی اپنے نیجی اور اترنگ کامکاجوی بھی گلاموں سے کروانا پسند کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ کیتھرین اور ان کے پتی پیٹر کے بیچ سمبند اچھے نہیں تھے رانی کی بائیگرافی کیتھرین دی گریٹ لب سیکس اینڈ پاور میں اس بات کا جکر ہے کہ آٹھ سال بعد تک دونوں کے کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی اور جنتہ کے بیچ پیٹر کی مردانگی کو لے کر باتیں اٹھنے لگی تھی دونوں کے بیچ سمبند اس قدر کمجور ہوئی کی بیبس پیٹر اپنے محل میں رنگینیوں میں ڈھوک گئی خوب سراب پینے لگے اور کیتھرین اپنے سینہ پتی کے ساتھ بیوتر سمبندوں میں رم گئی اسی بیچ کیتھرین نے پہلے بیٹے پول کو جنم دیا اب وہاں انہی کی پیٹر نامرد ہیں اور یہ بچہ کیتھرین اور سینہ پتی کا ہے حالانکہ بعد میں کیتھرین نے کئی پریمی بدلے اور تین اور بچوں کو جنم دیا اور ہر بار پیٹر کی نامردی پر سوال اٹھے پیٹر اور رانی کیتھرین کے بیچ کیتھرین کے پریمیوں کو لے کر کئی بار لڑائی اور تقرار ہوئی اور یہ تقرار محل کے باہر بھی سنائی دی لیکن کیتھرین اپنے پریمیوں سے دوری نہیں بنا پائی میوزیم سیکریٹس ڈاٹ ٹی وی پر دکھائے گئے ہرمیٹڈ اسٹیٹس سیکریٹس نامک اپیسوڈ میں اس بات کا اولیک ہے کہ رانی نے محل کے پاس سیکس سیلون بنوایا تھا رانی کے عجیوے گریب سوکھ تھے وہ اپنے سیبکوں کے ساتھ سمبند بناتی تھی رانی کی موت کے بعد ساسک بنے اس کے بیٹے پول پردھم نے جب محل کی چھانمین کرائی تو رانی کے محل کے ٹھیک برابر میں ایک چھپا ہوا سیلون ملا جہاں ایون کلاکرتیاں والی مساج کرسیاں موجود تھی ان کرسیوں پر سمبھوگرت محلہ اور پرسوں کی آکرتیاں اکیری گئی تھی کہا جاتا ہے کہ یہاں رانی اپنی ایون آکانچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بیچرل پارٹی کیا کرتی تھی راج کی جوان لڑکوں کو پارٹی کے لیے بلائے جاتا تھا رانی ان یوکوں کے ساتھ سیکس پریوک کرتی تھی اور اپنی ایون آکانچھاؤں کو بنائے رکھنے کے لیے ہر سمبھو پریاث کرتی تھی رانی نے اس پیلس کو پیٹیٹ ہرمیٹریج کا نام دیا تھا روس میں اسٹیٹ ہرمیٹریج ایمیوزیم میں رکھیں سیلون کی یون آکرتیاں والی مساج کرسیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اپنے پتی اور پریمیوں کے بابجود رانی کیتھرین میں عجیب و غریب حوص تھی جسے پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی پریوک کرتی تھی حالانکہ رانی کی موت کو لے کر کئی تھیاسکار اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں کچھ کا کہنائے کہ رانی کی موت ٹوائلٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہارٹ ایٹیک سے ہوئی جبکہ کچھ اتھیاسکار دعویٰ کرتے ہیں کہ رانی گھوڑی کے ساتھ سمبھوک کرنے کی کوشش کرتے وقت ماری گئیں رانی اور گھوڑی کی بات کو بل اس بات سے ملتا ہے کہ اپنے ساسن کے چرم دور میں سہری برگ میں یہ اپاہ اڑی کی رانی آپراکٹک یون سمبند بنانے کی عادی ہے اور وہ جانبروں کے ساتھ بھی سمبند بناتی ہے رانی کے سو گھوڑوں کے آتیا دونیک اسٹبل اور گھوڑوں کی سیبا کے لیے سیکڑوں سیبکوں کی اپستیتی بھی اس اور اصارہ کرتی ہے کہ رانی کو گھوڑوں سے کچھ الگ ترہی کا لگاؤ تھا کیترین دی گریٹ لف سیکس اینڈ اپ آور میں بھی اس بات کا اولیک ہے کہ رانی کی موت کو لے کر روس میں گھوڑے کی کہانی کافی چچت ہوئی تھی حالانکہ اس بقت روس کے حدی کارک محل کے پروکتہ نے کہا تھا کہ رانی کی موت اسٹبل میں حدیعہ گھات کے چلتے ہوئی یعنی ہارٹ آٹیک سے ہوئی تھی دوستو کئی تحاسکار مانتے ہیں کہ کیترین دی گریٹ کی موت حدیعہ گھات سے ہوئی تھی جبکہ کچھ تحاسکار مانتے ہیں کہ رانی کی موت گھوڑے کے ساتھ سمبھوک کرتے بقت ہوئی تھی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آج کے لیے تنا آئی ملاقات جلد ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمسکار یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں سکریہ